پشتون خلچہ اکوام مددہ میں پاکستان کے متقبل مندوب منیر اکرم نے غیر ذمہ دارہ نہ بیان دے کر نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا نیجی اخبار کے مطابق پاکستانی مندوب نے نیو یارک میں منقضہ اکوام مددہ کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کی جانت سے خواتین کی تعلیم پر پابندیوں کا تعلق مذہبی نکتہ نظر سے زیادہ پشتون ثقافت سے ہے جس کے تحت خواتین کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ افغانستان کی ایک مخصوص طرح کی ثقافتی حقیقت ہے جو سیٹروں سال سے نہیں بدلی سابق سینیٹر افراسیاب خطک نے منیر اکرم کے بیان کو پشتونوں کی توہین طرح دے دیا وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی منیر اکرم کے بیان اور ان کے نکتہ نظر کی وضاحت طلب کر لی ہے سوچل میڈیا پر منیر اکرم کے بیان پر سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے سارفین نے منیر اکرم سے اپنے بیان پر فوری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا کچھ سارفین کہتے ہیں کہ پاکستانی مندوب کو طالبان کو پختون ثقافت کے نمائندوں کے طور پر بیان کرنا غلط ہے دوسری طرح منیر اکرم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو غلط سنجھا گیا ان کا مقصد پشتون ثقافت کی بے ذتی یا بے توقری کرنا نہیں انہوں نے صرف وہ جھوٹی اقلیت کے مخصوص اور عجیب نکتہ نظر کا حوالہ دیا اس کے نتیجے میں خواتین پر پابندیاں آئے کی گئیں